اسلام علیکم این ہلو فرینڈز ویلکم ٹو سنٹر آف از ڈم چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو جاپان بریعظم ایشیا کا ایک واحد ترقی آفتہ ملک ہے اس کی شرائق خاندگی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے یعنی لیٹریسی ریٹ ہنڈرڈ پرسنٹ تمام لوگ تعلیمی آفتہ ہے اور کرنسی کی بات کریں کرنسی یین ہے جو کہ پاکستان کے اشاریہ 94 اور انڈیا کے 0.58 یعنی اشاریہ 58 کے برابر ہوتی ہے اور ویزا کی ہم بات کریں تو جیپنیز کانسلیٹ مختلف قسم کی ویزے جاری کرتا ہے جن میں سنگل انٹری ویزا، ڈبل انٹری ویزا، ملٹیپل انٹری ویزا، ٹرانزٹ ویزا، وزٹر ویزا، سٹوڈنٹ ویزا، ورک ویزا، ریزیڈنس ویزا اور ریزیڈنس فار اسائلم سیکر یا ریفیوجیز یہ مختلف قسم کی ویزے جیپنیز کانسلیٹ جاری کرتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو اسی حوالے سے کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ کا انڈلی ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے ویڈیو پسند ہے تو کنڈلی لائک ضرور کیجئے کیونکہ آپ کا دیا ہوا ایک لائک میرے ہاؤس لوگوں کو بڑھا دیتا ہے اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے جی تو دوستو جاپان کا سنگل انٹری ویزا یہ تین ماہ کے لیے ہوتا ہے اور اس ویزا پر آپ جاپان میں صرف ایک دفعہ ہی داخل ہو سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اور ڈبل انٹری ویزا کی بات کریں تو یہ چھ ماہ کے لیے ہوتا ہے اور اس ویزے پر آپ جاپان میں دو دفعہ جا سکتے ہیں میکسیمم چھ ماہ کے لیے یعنی تین تین ماہ کے لیے دو دفعہ یا چھے کی مچھے ماہ کے لیے ایک ہی دفعہ اور آگے بعد آتی ہے ملٹی پر ویزا کی تو نارملی یہ ایک سال تک کے لیے جاری کیا جاتا ہے لیکن جن کنٹریز کے ساتھ جاپان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں ان کے لیے دو سال یا تین سال کے لیے بھی جاری کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہوتی جتنی دفعہ مرضی آپ جاپان میں داخل ہو سکتے ہیں جاپان سے نکل ان اوٹ ہو سکتے ہیں تو ویزا فیز کی بات کریں سنگل انٹری ویزا کی ویزا فیز ہے تین ہزار جیپنیز یین اور ڈبل انٹری ملٹیپل انٹری کے لیے سکس تھاؤزنڈ چھ ہزار اور جبکہ ٹرانزٹ ویزا کی سات سو یین فیز مقرر ہے جاپان کا کسی بھی قسم کا ویزا اپلائی کرنے کے لیے امیدوار کو ذاتی طور پر جاپان امبیسی یا کونسلیٹ میں جانا پڑتا ہے اور یہ تمام ویزا کٹیکریز کے لیے ضروری ہے اور میں آپ کو آج کو ڈاکومنٹس بتا دیتا ہوں جو ویزا کے لیے چاہیے ہوتے ہیں لیکن آج آپ کو ویزٹ ویزا کے متعلق ہی بتاؤں گا باقی جو ویزا ٹائپس ہیں جیسے سٹوڈنٹ ویزا ویرک ویزا تو ان کے متعلق میں آپ کو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں بتا دوں گا آج آپ کو بتاتا ہوں کہ جاپان کی ویزٹ ویزا کے لیے آپ کو کون کونسل ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے دوستو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جاپان کی ویزٹ ویزا میں وہ لوگ آتے ہیں وہ لوگ اس کٹیکری میں آتے ہیں جو سہرو سیاحت کھیل تفرید دوستوں سے ملنے یا کسی مذہبی تقریب میں جانے کے لیے یا پھر کسی نمائش میں شرکت کرنے کے لیے جانا جاتے ہیں تو وہ لوگ اس ویزٹ ویزا میں آتے ہیں اور یہ ویزا جو ہے یہ تقریباً پندرہ یا نوے دن کے لیے پندرہ سے نوے دن کے لیے یہ جاری کیا جاتا ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کر کے فل اپ کر کے وہ جمع کروانے ہوتے ہیں آپ کا پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے آپ کا اصل شناختی کارڈ اور اس کی کاپی دو عدد تصویر آپ کی حلقے بیک گراؤنڈ کے ساتھ اور ویزا فیز جو آپ نے ایڈوانس میں جمع کروانی ہوتی ہے اس کی رسید بھی آپ نے ساتھ میں لگانی ہوتی ہے اور ویزا سے متعلق مزید جو دستویزات ہیں جیسے کہ ہوائی جاز کا ایر ریٹرن ٹکٹ ہے ہوتل بوکنگ ہے یہ آپ نے چیزیں ساتھ میں لگانی ہے اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی اگر کوئی پراپلٹی ہے تو اس کے ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ میں لگانے ہوتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی بزنس آپ اون کرتے ہیں کوئی فرم ریجسٹری کروائی بھی آپ نے تو اس کی جو ڈاکومنٹس ہیں فرم ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ ہے ٹیکس نمبر ہے انٹین نمبر ہے وہ سرٹیفیکیٹ آپ کا ہوگا چیمبر آف کامرز سے ممبر شپ کا سرٹیفیکیٹ یہ چیزیں آپ نے ساتھ میں لگانی ہے اور اگر آپ جاب کرتے ہیں کسی کمپنی میں تو آپ اس کمپنی کی طرف سے بھی کچھ لیٹر ساتھ میں لگا سکتے ہیں اور دوستو ایک اور بات یہ کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے کوئی ریلیٹیف ہے جو جاپان کا ریزیڈنٹ ہے اس کے پاس جاپان کی نیشنلٹی ہے تو آپ اس سے ایک سپانسر لیٹر لے سکتے ہیں اس سپانسر لیٹر میں آپ کے گرنٹی دی جاتی ہے کہ آپ کی ویزے کے جتنے خراجات ہوں گے جاپان میں آپ کی رائش کے جتنے خراجات ہوں گے تو آپ کا سپانسر اپنے ذمہ لیتا ہے جس کی بنیاد پر آپ کو فوری طور پر ویزہ جاری کر دی جاتا ہے اور دوستو مزید یہ کہ آپ دورہ کیوں کرنا چاہتے ہیں جاپان ویزٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی تستاویزات جیسا کہ اگر آپ کسی نمائش میں جانا چاہتے ہیں تو نمائش جو ارنج کر رہے ہیں ان کی طرف سے ایک انویٹیشن لیٹر یا اگر کسی شادی وغیرہ میں جا رہے ہیں جاپان میں کسی شادی میں آپ نے شرکت کرنی ہے تو جن کی شادی ہے ان کی طرف سے تعویت نامہ وہ آپ نے شو کرنا ہوگا اسی طرح جس بھی پرپس کے لیے آپ جا رہے ہیں تو آپ نے اس کے حساب سے ایک انویٹیشن لیٹر آپ نے یہ ساتھ میں لگانا ہوتا ہے تو اس کی بنیاد پر آپ کو ویزہ جاری گی اس کے علاوہ دوستو جاپان ٹرانزٹ ویزہ بھی دیتا ہے اگر آپ کسی ملک میں جا رہے ہیں اور آپ نے اپنا جو روٹ ہے فلائٹ روٹ آپ نے جاپان کا رکھا ہے یعنی آپ جاپان کے راستے جانا جاتے ہیں تو آپ ٹرانزٹ ویزہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر تو آپ نے اسی دن یعنی جاپان میں جس دن آپ نے اترنا ہے اسی دن آپ نے وہاں سے آگے کی فلائٹ پکڑنی ہے تو اس کے لیے آپ ائرپورٹ کے اندر ہی رہ سکتے ہیں اور آپ کو ٹرانزٹ ویزہ کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ ائرپورٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے پہلے ایڈوانس میں پاکستان میں یا اڈیا میں جہاں سے بھی آپ نے فلائٹ لینی ہے تو آپ نے ٹرانزٹ ویزہ اپلائی کرنا ہے تو وہ اپلائی کر کے آپ جاپان جا سکتے ہیں جاپان میں اتنے دن رہ کے آپ آگے جو دسٹینیشن ہے وہاں پہ جا سکتے ہیں اور دوستو اگر آپ کے پاس جاپان کا ویزہ ہو تو آپ کوریا میں وزٹ کرتے ہوئے بھی جاپان جا سکتے ہیں یعنی آپ اپنا فلائٹ روٹ وائیہ کوریا رکھیں گے تو آپ کوریا میں ٹرانزٹ ویزہ آپ کو اس کی بنیاد پہ جاپان کے ویزہ کی وجہ سے آپ کو کوریا میں انٹری مل جاتی ہے اور آپ کوریا سے ہوتے ہوئے جاپان جا سکتے ہیں اس کے لیے دوستو جاپان ائرپورٹ پہ ایمیگریشن کا طریقہ کار بھی کافی سخت ہے جس کی بنیاد جس کے تحت ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ ویزہ لے کے جاپان میں سپیشلی فرس ٹائم جاتے ہیں تو ائرپورٹ پہ ان کے فنگر پرینٹس لیے جاتے ہیں ان کی تصویر بنائی جاتی ہے اور ایمیگریشن کنٹرول آفیسر ویزہ وہ آپ کا انٹرویو کرتا ہے کہ آپ جاپان کیوں جا رہے ہیں آپ کے پاسپورٹ کا جائزہ لیے جائے گا یعنی ہر طرح سے انٹرویو لینے کے بعد جب ان کو مکمل تسلی ہو جاتی ہے وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو تب آپ کو جاپان میں انٹری دی جاتی ہے ادروائز ویزہ ہونے کے باوجود بھی غیر ملکیوں کو ائرپورٹ سے ڈیپورٹ کر دی جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں مزید معلومات شیئر کروں گا جیسے کہ سٹوڈنٹ ویزہ ہے ورک ویزہ ہے اور جاپان میں اسائلم سیکرز کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کا انٹری چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو پسند آئے لائک کیجئے شیئر کیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں